ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو پریس کرے تاکہ ہمارا رابطہ بہار رہے ہم پاکستانیوں کے کرنے کا اصل کام کیا ہے یہ بختے میں آ پڑی ہے سخونگسترانہ بات پہلی بات یہ کہ ہماری جد و جود مرکوز ہو جانی چاہیے کہ یہاں خلافت علامن حاجن نبوہ کا نظام قائم کرنے کی جد و جود کریں اس کے دو راستے ہیں ایک سہل راستہ ہے اللہ تعالیٰ جس کے لئے بھی اس کو سہل کر دے اگر بظاہب تو بڑا مشکل ہے یہ نظر آتا ہے کہ لوگ اسے قبول نہیں کریں گے کر لیں تو پھر بہت آسان راستہ ہے تمام دینی جماعتیں پاور پولیٹکس سے الیکشن کی سیاست سے ویڈڑا کریں اور اپنی تمام توانائیاں متحد ہو کر مرکوز کر دیں نمبر ایک یہ کہ پاکستان کے دستور میں جس قدر اسلامی رفعات آ چکی ہیں ان کو جو غیر مؤثر کرنے والے چور دروازے ہیں مبند کروائے جائے جس کے لئے آپ کو یاد ہوگا میں نے مہم چلائی تھی نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں کہ یہ یہ ترامیمہ بگید کر دیجئے تو یہ جو چور دروازے ہیں جس کی وجہ سے قرارداد مقاسد ہو دفعہ دوست ستائیس ہو یہ سب کے سب اور یہ جو فیڈرل شریعت کورٹ ہے یہ سب غیر محصر پڑے ہوئے کاؤنسل آف اسلامی آئیڈیالوجی یہ غیر محصر پڑی ہوئے ہیں ساری چیزیں موجود پورا اسلام موجود ہے لیکن غیر محصر ہے چور دروازے بند کر دو خدا کے لئے تاکہ یہ اس محصر ہو جائے بڑی آسانی کے ساتھ بہت ہی امدگی کے ساتھ بغیر کسی خون خرابے کے اسلامائزیشن آف لاس اور اس کی پلیمنٹیشن شروع ہو جائے اور نمبر دو یہ استیسال منکرات کے لئے امر بالمعروف نہیں المنکر اس کے لئے میدان میں آکر کہ ہمیں نہ حکومت چاہیے نہ اقتدار چاہیے ہمیں صرف یہ چاہیے یہ حرام ہے یہ حرام ہے یہ حرام اسے ختم کرو اسے ختم کرو اسے ختم کرو اس کے لئے میدان میں آئے من راہ بالکم منکرن فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَعِلَنْ جَسْتَتِهِ فَبِلِسَانِهِ اگر یہ کام ہو جائے دینی جماعتیں جماعت اسلامی جمعیت علماء اسلام جمعیت علماء پاکستان پاور پولٹک سے علیدہ ہو کر اور صرف ان دو کاموں پر اپنی توجہ کو مرکوز نہ کریں اگر کر دیں تو میں اپنا یقین آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں باقی اس کے لئے کوئی دلیل نہیں دے سکتا میرے ندیک چند مہینوں کا معاملہ ہے ساری فضا تیار ہے دستور میں ہر شئے موجود ہے صرف رکھنے بند کرنے پلٹ کرنا ہے جو بھی وہاں سے جو چور دروازے ہیں ان کو بند کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر قوانین کا اسلامی رخ کے پر ڈھلنا اور اس کو نافذ ہو جانا بہت ہی سموتھلی جیسے کہ گین جو ہے وہ چلتی ہے کسی ہموار میدان کے اندر فٹبال ہو اس طریقے سے جو ہے پروسس سٹارٹ رولنگ تین مہینے کے اندر میں سمجھتا ہوں یہ کام ہو سکتا ہے یہ نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ جہاں تک تنظیم اسلامی اور تحریک خلافت کا معاملہ ہے ہم تو ظاہر بات ہے کہ اِنَّ صَلَاطِ وَنُسُقِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِ الْعَالَمِ ہمارا جینا برنا اسی کام کے لیے ہماری تو پیش نظر یہ ہے کہ کم سے کم دو لاہ کی تعداد میں ایسے فدائین تیار ہو جائیں جو نمبر ایک اپنے ذات اور اپنے گھر میں دین کو پہلے نافذ کر دیں سب سے کٹن منحلہ یہی ہے اپنے آپ کو بدلنے کو لوگ تیار نہیں ہوتے چاہتے پورا دنیا بدل جائے پورا ملک بدل جائے کہ میں وہی رہوں زمین جمبت نہ جمبت گل محمد لیکن یہ کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدل لیں اِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُم مَا بِقَوْمِن حَتَى يُغَيِّرُو مَا بِأَنفُسِهِن اپنے آپ کو بجھو اپنی معاشر معاشرت کے اندر اسلام کو نافذ کرو چن چن کر نکال دو جو اسلام کے خلاف ہیں اور پھر یہ ہے کسی ایک شخص سے سمعطاب فی المعروف کی بیعت کر کے بنیانِ مرسوس بنے مَا بِقَوْمِن